السلام علیکم گائز میں امید کرتا ہوں آپ سب حیلیت سے ہوں گے نہیں ہیلکم ٹو مائی چینل گھنڈو گیمنگ زون تو آج ہم ریویو کرنے والے ہیں مینی بس سیمولیٹر کا جو کہ اتنام کی ایک بہت ہی اچھی گرمیں اچھا چلیئے یہ شروع کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میپ کے اندر اس میں کیا ہے اس میں ایکی میپ ابھی تک اپن ہوئے اور ابھی تک ان لوگ نہیں ہوئے اب چلتے ہم بس کی طرف دیکھتے ہیں بس میں کیا کیا سین ہے اس میں ہمیں یہاں پر تین بس دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ بہت ہی پیاری ہیں ایک تیجر کوسٹر کی طرف بھی لگتی ہے جسے ہم پاکستان میں مزدہ بولتے ہیں یہ تو فل ہاں بلکل مزدہ کی طرف ہی لگتی ہے چل چوٹا اب آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اوہ بھئی گراج میں ہم آگے ہیں گراج میں یہ ساری بسز ہیں بسکٹ سارے ڈیزائن ہیں جو کہ بلکل فری ہیں جو کہ بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائن ہیں اور بلکل فری ڈیزائن ہیں بھئی بہت عالی یار بہت عالی میں پیسہ وصول گیم ہے بلکل پیسہ وصول دوستو یہ گیم آپ کو پلے سٹور سے پرچیز کرنے پڑے گی جو کہ نائن ہنڈڈ کی ہے اور سیونٹی ٹیکس ہے جو کہ آپ کو ٹوٹل ایک ہزار روپے میں پڑ جائے گی تقریباً ساری آپ کو ایک ہزار بھی پرچیز ہو جائے گی ڈیڑھ سو روپیہ دے گا یہ آپ اپنے کار سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور جیس بلنگ آن کر کے بھی وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کریک ورجن اس کا ڈاؤنلوڈ کر لیں گے لیکن میں آپ کو بتاتے چاہوں کہ اس کا کریک ورجن نہیں ہے اگر کسی کو ملتے ہیں تو مجھے بھی بتا دے تو دوستو نیکس میں آپ کو دہنے ہو کے ملتے ہیں یہ ویدر والا اپشن جس میں یہ ویدر پر لکھا ہوں کہ آپ اس ویدر کو کس طرح رکھنا چاہتے ہیں بارش ہے سنی ہے میں نے کوئی ڈیفالٹ پر رکھا ہوئے ٹائم بھی لکھا ہوا آ رہا ہے جو اور ٹائم آپ رکھنا چاہیں اپنی مرضی کا وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یا ڈیفالٹ پر چلنا چاہیں تو چلئے گیم شروع کرتے ہیں تو دوستو آن کرتی ہیں ہمیں بہت ہی خوبصورت منظر مل رہا ہے جو بارش لگی ہوئی اور اس کے گرافکس مجھے بہت پسند آ رہے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں بار بار کے پیسہ وصول گیم بلکل پیسہ وصول گیم بہت ہی اچھی مجھے بہت پسند آ رہی ہے چل چوٹا دوستو سب سے پہلے ہم آتے ہیں انٹیریئر کی طرف جو بہت ہی پیارا دکھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے فیچرز ہیں بہت ہی اچھے اچھے فیچرز ہیں آپ سیٹ چین کر سکتے ہیں جس سیٹ پہ آپ جاہیں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں ویو لے سکتے ہیں ابھی ہم بلکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ویو دیکھ رہے ہیں آپ جدر چاہیں دیکھ سکتے ہیں مطلب جو ویو دیکھنا چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوہ مان گاہات واہو ابھی میں دیکھاتا ہوں بھائی لوگ آپ کو اس کے کیمرہ کی سیٹنگ اس کے تین کیمرہ ہیں بہت اچھے اچھے جو کہ ایک انٹیریئر سے دیکھاتا ہے ایک بائر پیچھے سے اور ایک فرنٹ سے دیکھاتا ہے مطلب جیسے جا رہی ہوتی گاڑی اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو دیکھاتا رہتا ہے یہ ہے رائٹ سائٹ پر سب سے اوپر ہمیں ایک ڈور کھولنے کا اپشن ملتا ہے جس سے ہم ڈور کھول سکتے ہیں اور دوسرے نمبر میں ہمیں ملتا ہے یہ جو کہ مین گیٹ کھولتا ہے بس کا دوستو جو تیسرا اپشن ہے اس میں بس کی پیچھے والی سائٹ پر جو ڈکی ہے ہم اس کو کھول سکتے ہیں اور بند کر سکتے ہیں جو کہ بلکل ریالسٹک دیکھتا ہے بہت ہی ریال ہے چلیئے دوستو اسے سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں واہ بھئی بلکل ریال فیلنگ دیتی یار پیسہ وصول ہے سچ میں عموماً بسوں میں سب سے خاص بات ہوتی ہے ان کے ہارن ان کے ہارن میں ابھی آپ کو بجا کے سناتا ہوں چیک کریے ابھی دوستو ہمیں جو سٹارنگ کی اوپر جو آپشن دیئے گئے ہیں وہ انڈیکیٹر کے ہیں لیفٹ انڈیکیٹر اور رائٹ انڈیکیٹر اور اس کے بلکل ساتھ میں جو ہے وہ وائپر کے ہیں اوپر کرنے سے وائپر مطلب آرام آرام سے اوپر جائیں گے آرام سے نیچے آئیں گے وہ نیچے کریں گے تو وہ تیزی سے چلیں گے مطلب تیز بارش میں آپ نیچے کر دیں اور اس تب بارش ہو تو آپ اوپر ہی رکھ دیں یہ رائٹ سائٹ پہ آپ اوپر بٹن دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے اندر بس کے اندر بھی والی لائٹ ہوتی ہے وہ والی آن ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ عمومت دور پر ہم رات میں یوز کرتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا فیچر ہے مجھے تو یہ فیچر بہت پسند ہے اس کی ایک اور خاص بات ہے جیسے آپ کہیں بھی بیٹھے پوری بس میں دیکھ سکتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھ سکتے ہیں جدر آپ کا دل کریں یہ اس کے سائٹ میرر آن ہو گئے ہیں جس سے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی ہیڈ لائٹس ہیں ہیڈ لائٹس بھی کافی اچھی ہیں بہت اچھے والی ہیڈ لائٹس ڈالی ہیں انہوں نے تو چلیے اب تھوڑا راؤنڈ شاؤن لگا کے آتے ہیں دیکھتے ہیں بس کیسی چلتی ہے بھئی اس کا یہ 360 اینگل جو کیمرہ ہے یہ مجھے بہت پسند آیا مطلب آپ کہیں بھی اسے گھما سکتے ہو جو دیکھنے چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو سچ میں یار بلکل ریل لگتی ہے بلکل مطلب اس لگتا ہے کہ ریل میں چلا رہے ہیں بس ابھی ہم بس اسٹیشن سے باہر جا رہے ہیں جو کہ یہاں کی گلیاں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ویتنام کی گلیاں ہیں لیکن مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے یہ اتنا جو علاقے ہوتے ہیں اس طرح کے چھوٹی چھوٹی کے لیے ان میں گاڑییں چلانا بہت ریل سا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو دوستو ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے ابھی ہم آپ کو تھوڑی سی رائٹ دکھائیں گے اس کی یار ایسی انٹیریئر کے جو بیو ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہے کافی اچھا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اندر کے بیو جو ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اوپر سے کیا ویدر ہے یار ویدر تو آج بہت ہی اچھا ہے بارش رکریاں کا نام نہیں لے رہی بادل آئیوں میں بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے بہت ہی آسم ویدر ہے یار بیوز تو انہیں اس کے کافی اچھا ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گرافک مجھے بہت اچھے لگے ہیں گرافک اس کے بہت اچھے ہیں چلیئے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے ہم مڑ جاتے ہیں پھر اس کا یہ والا جو کیمرہ ہے یہ والا مجھے بہت اچھے لگتا ہے یہ بہت مطلب ریل سی لک دیتا ہے ایک 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 کمی مجھے لگیں ایک بندہ ساتھ میں اور دیتا ہے جو پیچھے کھڑا ہوگے کہتا ہے آندہ استاجی آندہ استاجی آندہ استاجی سبجے رکھو اپنی سیڈ رکھو استاجی بڑی شائزتگی سے ہم ابھی اس کاری کو موڑ رہے ہیں کہ کہیں پہ لگ نہ جائے کوئی ڈنٹ ونڈنا پہ پڑ جائے اس پہ ابھی ذرا نیو ہے نا سمجھے کریں سمجھے کریں بھائی صاحب یہ انٹیریئر کیا ویو بہت مست ہے بہت اچھا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں ادھری بس اسٹیشن میں اڈے پہ جا رہے ہیں ہم اپنے اگر چلنے میں بہت سموتھ ہے بہت ریل ہے ایسے لگتا ہے ریل چلا رہے ہیں تو ہم پہنچائیں اپنے اڈے کی طرف کھل جاؤ سم سم یہ بات مجھے ان کی بہت بری لگی ہے انہوں نے تنی چھوٹی سی گلی رکھی ہے مطلب جب بھی گاڑی لاؤ ویواز کر کے لگانی پڑتی ہے اے گس جا گس جا ماما ہاں گس کے اور جا کے ٹھک گئی ہے چلنے کوئی نہیں کوئی بات نہیں نیا نیا ڈرائیور ہے سیکھ جائے گا ڈرائیور ہے ٹھک ڈرائیور ہے ٹھک 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 چلنے کسی اپنے اینڈ دومین کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو یا لائک کر دو شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ابھی اس کی اور بھی آنے والے ٹائم میں ویڈیوز آنے والی ہیں بہت سی اس کی ویڈیوز آنے والی ابھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے دو جو اور گھڑی رہ گئی ہیں ان کی آپ کو رائٹ دکھائیں گے نائن اس کے بعد ہم اس کی سمیلیشن شروع کریں گے ابھی ہم اس کو یہاں پر پارک کر دیتے ہیں اور انجین آف کر دیتے ہیں دوستو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ گھڑو گامنگ زون پہ تینکیو